ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل تذکیہ نفس اتنی بنیادی چیز ہے اتنی بنیادی چیز ہے کہ انسان کا دل پاک ہو گیا تو انسان کے سب کچھ آسان ہو گیا انسان کے نماز بھی آسان روزہ بھی آسان زکاة بھی آسان حج بھی آسان اور تمام اخلاقیات کے باب انسان کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اگر دل پاک ہو جاتا ہے اور اگر دل آلودہ ہے دل ناپاک ہے انسان کے نماز بھی بھاری لگتی ہے روزہ بھی بھاری لگتا ہے زکاة بھی بھاری لگتی ہے حج بھی بھاری لگتا ہے اللہ کے رات میں خرچ کرنا بھاری لگتا ہے اخلاقیات کے سارے باب انسان کے لئے گرا لگتے ہیں اس لئے کہ دل پاک نہیں ہے اس لئے تذکیہ نفس بنیادی چیز ہے چونچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ درجہ بہ درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکیہ نفس کا فیض ہم تک بھی پہنچ رہا ہے اور یہ وہ سلسلہ یہ اصلاح و ارشاد کا سلسلہ یہ بیت و ارشاد کا سلسلہ یہ مرید کی اپنے شیق کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ جس کے نتیجے میں وہ نیک عمال کی پبندی کرتا ہے جیسے صحابہ کرتے تھے ایسے وہ بھی اسی طرح پبندی کرتا ہے اللہ کے نبی کے دین پر لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ اپنی منزلوں کو آگے سے آگے بڑھاتے ہو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا تو پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی آدیث کے اندر اس تذکیہ نفس کے حوالے سے صحابہ کی اصلاح فرمائے ان کے دلوں کو پاک کیا یہاں تک کہ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میدان جہاد میں اتر گئے لیکن تذکیہ نفس ہو گیا نبی کی نظر نبوت پڑی اور کلمہ ایمان پڑا ان کا تذکیہ نفس ہو گیا دل پاک ہو گیا شرکی کی گندی سے اور میدان جہاد میں اتر گئے شہید ہو گئے اللہ کے نبی نے اس کی وقت مشارج دے دی کہ جنت کے اندر داخل ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا نہ زکاہ دی نہ حج کی نہ کوئی عمل کر پائے تو صرف تذکیہ کیا تو معلومت تذکیہ نفس اتنی بنیادی چیز ہے کہ تذکیہ نفس انسان کا ہو گیا ایمان کا نور آ گیا تو اگر اس کے بعد اگر وقت نہ ملا انسان کو تو بھی اللہ تمارک وطالعہ سیدھا جنت میں داخل کرتے ہیں یہ وہ بنیادی چیز ہے اور اگر تذکیہ نفس نے دل پاک نہیں ہے تو نماز اس کی کوئی حیثت نہیں ہے اس لئے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سجدے میں تیرا سر جھکے اور تیرا دل نہ جھکے تو وہ نماز اللہ کو قبول نہیں کتنی نمازیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مہلے کپڑے ایک تر لپیٹ کر مو پہ مار دی جائیں گی یہ کونسی نمازیں ہیں حالکہ اس میں قیام بھی ہے اس میں رکو بھی ہے اس میں سجدہ بھی ہے اس میں تشہود بھی ہے اس میں تسبیحات بھی ہیں پھر بھی اللہ تبارک وطالعہ ان کو لپیٹ کے مو پہ کیوں مارتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کے اندر روح نہیں ہے اس میں جان نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہری جسم تو ہے نماز کا لیکن حقیقت نماز نہیں ہے کیونکہ دل پاک نہیں اور دل جب پاک نہیں ہے تو انسان جب سجدے میں گرتا ہے تو انسان کا سر تو جھکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا تو اللہ تبارک وطالعہ کو ایسی نماز قبول نہیں اس لیے تذکہ نفس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ گویا کہ اسلام کی اس بنیادی بنیادی ایک گویا کہ ایک عنوان تھا جس کے خلاف یہ پروپیگنڈا یہ مغربیت کا پروپیگنڈا جس کے نتیجے میں ایک مستقل طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو گیا کہ جو اس پر اعتراض کرتا ہے جی تصوف کیا ہے یہ پیری مریدی شرک وہ بھی بدت یہ بھی حرام وہ بھی نجائز نتیجہ ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اس کی رحمتوں سے محروم ہونے لگا اس لئے میں نے انتخاب کیا کہ وہ آدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے میں ذکر کروں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کو جو احمد حاصل ہے کتب حدیث میں کہ اصر کتب بادہ کتاب اللہ اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کتاب ہے تو بخاری شریف صحیح ترین کتاب تو یہ چونکہ مقام اس کی صحت کا ایسا ہے اس کی سند ہیں اس کے الفاظ ہیں اس کی احادیث ہیں پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس طریقے سے عنوان اس کے اندر چنتے ہیں الفاظ کا چناؤ کا انتخاب کرتے ہیں وہ بڑا بے نذیر ہیں اس کتاب پر چونکہ احتماد ہے پوری امت کا تو انہی کے حدیث کے ذریعے سے جب تصوف کے مسائل ثابت ہوں گے تو پھر لوگوں کے احتماد کرنا آسان کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث لاہیں اسی کے ذریعے سے تصوف سلوک ثابت ہو رہا ہے بلکہ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کتاب و رقاق جو امام بخاری نے جلد ثانی میں ذکر کیا ہے کتاب و رقاق تو پوری کتاب و تصوف ہے کیونکہ رقاق رقت سے ہے رقت کہتے ہیں دل کی نرمی کو اور دل کی نرمی کیا ہے وہ تسکیہ نفس تو ہے جب اس کی صفائی ہوگی اس کو پاک کیا جائے گا اس کے اندر کا روحانی محل صاف کر دیا جائے گا دل نرم ہو جائے گا جیسے کہ زمین کو نرم کیا جاتا ہے اس میں روڑ ہیں پتھر ہیں گھاس پونس ہیں تو کسان کاش کے اس کو نرم کرتا ہے اس کو روڑ پتھر کو توڑتا ہے گھاس پونس کو ہٹاتا ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے جب نرم ہو جاتی ہے اب اس کے اندر بیج بوئے تو فصل اگتی ہے بلکل اسی طریقے دل دل جو ہے دل کے زمین سخت ہے معاصیت ہے گناہ ہے شرک ہے گناہ کی محبت ہے اور نیکیوں سے بیزاری ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل کیا ہوگیا سخت ہو جاتا ہے جب سخت ہو جاتا ہے اب تذکیہ نفس کے ذریعے سے جب لا علیہ اللہ کی ضربیں اس دل پر پڑتی ہیں تو اس میں سے روڑ پتھر اس کے ماسی گناہ کے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دل نرم ہو جاتا ہے اب یہ شخص جب نیکی کا بیج بوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ آمال سالیہ کی جو ہے اس میں فصل ہوگا دیتے ہیں موسیقی